گورنر کے مشیر کے ویجے کمار نے گیارہ فروری کو شریماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کمپلیکس کٹرہ میں سنتوش ٹرافی دوہزار اٹھارہ انیس کے شمالی زون کالی فائنگ راؤنڈ کے تحترمیں نیشنل فوٹبال چیمپنشپ کا آغاز کیا افتتاحی رسم کے موقع پر شریماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے سی اے او سمرن دیپ سنگھ سیکرٹری یوت سرویسز انڈ سپورٹ سرمد حفیز ڈھی آئی جی ادمپور ریاسی رینج ایم سلیمان چودری اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں اس چیمپنشپ کی تحت کٹرہ میں سولہ سے گیارہ فروری دوہزار انیس تک میچ کھیلے گئے ٹورنمنٹ میں کل ملا کر بارہ مقابلے ہوئے اس ٹورنمنٹ میں ملک کے شمالی حصوں کی آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا جن کا تعلق دلی پنجاب ہریانہ چندیگر اتر پردیش شماچل پردیش اترکھنڈ اور جمعہ کشمیر سے تھا اس موقع پر مشیر موصف نے آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن کا جھنڈا لہرا کر ٹورنمنٹ کا آغاز کیا اور فیڈریشن کے لبا ریاستی فوٹبال ایسوسییشن کے زومہ کے ساتھ تبادل خیال کیا بعد میں انہوں نے جمعہ کشمیر اور جارگھنگ کی ٹیموں کی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی بات چیت کی انہوں نے ٹورنمنٹ کے نقاط کے لیے جمعہ کشمیر فوٹبال ایسوسییشن کی سرانہ کرتے ہوئے اس میں اپنا تعاون دینے والے اداروں کا شکریہ آدھا کیا